موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹریک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسٹار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز مصیبت میں دست شفقت کے بجائے سیاست سے گریس کیا جائے وزیراعظم کہتے ہیں سلاف کے سبب پاکستان میں ایک ہزار چھے سو فران جام بھاک ہوئے اور تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا دنیا ہماری مدد کرے پاک امریکہ وزر خارجہ ملاقاں سلاف متاثرین کے لیے مزید ایک کروڑ ڈالر امداد کا اعلان امریکہ وزر خارجہ کہتے ہیں مشکل وقت میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساکھ ہیں ٹرانس جنڈر قانون میں ترمیمی بل سینٹ میں پیش جیرمن سینٹ نے بل مطالقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا پی ٹی آئی کی لانگ مارچ رکھنے کے لیے چالیس ہزار آنسو گیس شیل کی خریداری ساٹھ کروڑ روپے کے چالیس ہزار آنسو گیس کے شیل کی رقم پولیس نے ایڈوانس ادا کر دی مریم مورنگزیب سے بتمیزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی اتاتار کہتے ہیں مریم مورنگزیب کے ساتھ برطانیہ میں بتمیزی کرنے والوں کے پاسپورٹ اور کریکٹر سرٹیفکرس منسوخ کیے جائیں گے سارا قتل کیس پر سینئر صحافی آیاز امیر کو رہا کرنے کا حکم عدالت نے کہا کہ آیاز امیر کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت نہیں کیس سے ڈسچارج کیا جاتا ہے ہیڈلائن سا آپ نے جانی اور آپ خبری تفصیل کے ساتھ سایدلائیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو آفت آئی ہے یہ انسان کی اپنی پیدا کرتا ہے بات ممالک فضا میں کاربن کے اخراج میں سب سے آگے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ بارشیں ہوئیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہم دوسروں کی سزا بھکت رہے ہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے سیلاف سے متاثرہ دادو کے علاقے جھاکرو کا دورہ کیا جہاں خیمہ بستی کے دورے میں انہوں نے سیلاف متاثرین سے ملاقاتیں کی انہوں نے سیلاف متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا وزیراعظم کو بتایا گیا کہ صرف دادو میں سیلاف سے سینتس افراد جابہ حق ہوئے زلہ دادو کے تمام علاقے سیلاف سے متاثر ہوئے وہاں کھڑی تمام فصلیں تباہ ہو گئیں متاثرین کو ٹینٹ اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہے شہباز شریف نے کہا کہ سیلاف متاثرین کی مدد کرنے والوں کا شکر گزار ہوں جو اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں صوبائی حکومتیں سیلاف زدگان کے لیے بھرپور کام کر رہی ہیں سن میں مرادلی شاہ فال ہیں خیمے لگے ہوئے ہیں عدویات تقسیم کی جا رہی ہیں فورسز کے جوان بھی امدادی کاموں میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ اس مصیبت کے وقت میں اگر کوئی خرابی آئے تو اسے آگے بڑھ کر ٹھیک کرنا چاہیے نہ کہ اسے سیاسی رنگ دیا جائے سیلاف سے تین کروڑ تیس لاکھ لوگ متاثر ہوئے سیلاف کے بعد اب بحالی کا مشکل مرحلہ موجود ہے ہزاروں کلومیٹر طویل سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں انٹرا اسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے ہمیں حوصلے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس کیمپ میں اب تک یہ رقم تقسیم نہیں ہوئی میں نے یہاں بھی تقسیم کی ہدایت کر دی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سیلاف کے چیلنز سے فوری نانیمٹا گیا تو اس کے اثرات طویل مدت کے لیے ہوں گے اس حوالے سے ایک مزید چانگتے ہیں وزیر خارجہ بلاول گھٹو نے واشنگٹن میں امریکی ہم منصب انٹونی بلنکن سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا پاکستان اور امریکہ صفارتی تعلقات کے پچھتر سال مکمل ہونے پر امریکی محکمہ خارجہ میں تقریب ہوئی جس میں وزیر خارجہ بلاول گھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے خطاب کیا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سیلاف کی تباہ کاریوں پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا اور پاکستان کو سیلاف سے فصلوں کو ہونے والے نقصان کے تناظر میں پورٹ سیکیورٹی کے لیے مزید ایک کروڑ ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے پاکستان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے سیلاف کے چیلنج سے فوری نہ نمٹا گیا تو اس کے اثرات طویل مدت کے لیے ہوں گے امریکہ نے سیلاف زدگان کے لیے پاکستان کو پچپن ملین ڈالر سے زائد کی امداد پراہم کی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری واپس آئی ہے پاکستان میں تین کروڑ سے زائد افراد سیلاف سے متاثر ہیں محلیاتی انصاف پر امریکہ سے مدد اور تعاون چاہتے ہیں یہ سب انقلاف کا وقت ہے ہمیں یقین ہیں صدر بائیڈن قیادت کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاف زدگان کی امداد پر امریکہ کا شکریہ دا کیا اور امریکی ہم منصب کو دور پاکستان کی دعوت دی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کمیٹی میں غور کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ ٹرانس جنڈر ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کمیٹی میں غور کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرانس جنڈر کا بل مارچ دوہزار اٹھارہ قبل ہے جو میرے چیرمن بننے سے پہلے منظور ہوا انہوں نے کہا کہ مشتاق احمد نے بل میں ترامیم پیش کی ہیں جن سے متعلق کمیٹی میں غور کیا جا رہا ہے چیرمن سینٹ کا کہنا تھا کہ ایوان بالا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اسلامی قوانین کے منافی ہو چیرمن سینٹ کا کہنا تھا کہ مشاورت کے ساتھ اس معاملے کو حل کریں گے لہٰذا اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے ضرورت پڑی تو علماء کرام اور اسلامی نظریاتی کانسل سے بھی مشاورت کریں گے نئے وزیر خزانہ سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حاگڈار کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا وہ آئیں گے حلق اٹھائیں گے تو کوئی اعتراض نہیں دوسری جانب خوجہ سراؤں کے تحافظ سے متعلق ٹرانس جنڈر ایکٹ ترمیمی بل دوہزار بائیس پی ٹی آئی سینٹر فوزیہ ارشد نے ایوان میں پیش کر دیا جسے چیرمن سینٹ نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کے شرکہ کو روکنے کے لیے تیاری تیز کرتے ہوئے چالیس ہزار آنسو گیس کے شیل منگوا لیے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کے شرکہ کو روکنے کے لیے تیاری تیز کرتے ہوئے چالیس ہزار آنسو گیس کے شیل منگوا لیے ذرائع کے مطابق پولیس ہیڈکوارٹر میں معمول کے مطابق پندرہ ہزار تک شیل سٹاک میں ہوتے ہیں چالیس ہزار آنسو گیس کے شیل کی قیمت سات کرو روپے بنتی ہے آنسو گیس کے شیل کی رقم پولیس نے ایڈوانس ادا کر دی ہے ذرائع نے بتایا کہ ایک آنسو گیس کی سرکاری قیمت ایک ہزار سات سو پچاس روپے مقرر ہے پندرہ ہزار اور چالیس ہزار ملا کر آنسو گیس کی تعداد پچپن ہزار ہو جائے گی پولیس کو آنسو گیس کی ترسیل مرحلہ وار ہوگی ذرائع کے مطابق آنسو گیس شارف رینج پچھتر میٹر اور لانگ رینج دیر سو میٹر منگوائے گئے ہیں وزیراعظم کے معامل خصوصی عطا تارر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے اس پر مکمل کاربائی ہوگی مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم کے معامل خصوصی عطا تارر کا کہنا ہے کہ ماریہ مورنگزیب کے ساتھ برطانیہ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی مضمت کرتا ہوں میں نے ایک درخواست تیار کی ہے جو وزارت داخلہ میں جمع کراؤں گا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارر نے کہا کہ ویزے کے حصول کے لیے وزارت داخلہ ایک کریکٹر سرٹیفیکیٹ جاری کرتی ہے اس طرح کے واقعات میں ملاوے سفرات کے کریکٹر سرٹیفیکیٹ بھی منصوب کیے جائیں گے عطا تارر کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے کارکنوں کی حوصلہ آفزائی کی تو پھر آپ بھی گھر سے نہیں نکل سکیں گے ایسے اقدامات ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے نہتی خاتون کو گھیر کر نشانہ بنایا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم انتہائی کامیاب دورے سے واپس آئے ہیں انہوں نے پاکستان کا مقدمہ اقوام متحدہ اور بیرونی دنیا کے سامنے رکھا شہباز شریف نے پوری دنیا کو باور کرایا کہ محولیاتی آلورگی میں ہمارا کردار بہت کم ہے موسیم ڈیگ نون کے رہنما نے کہا کہ پنجاب حکومت زیادہ دن نہیں چلے گی ان کے دن گنے جا چکے ہیں موسیم ڈیگ نون کی حکومت پنجاب میں جل آئے گی اسحاق ڈار کے آنے اور وزیر آزم کے دورے سے معیشت بہتر ہوگی ڈسٹرک اینس سیشن کورٹ اسلام آباد نے مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداد مسترد کرتے ہوئے آیاز امیر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کینیڈین نزجات پاکستانی شہری سارف قتل کیس کی سامات ہوئی ملزم آیاز امیر کو عدالت میں پیش کیا گیا پولیس نے آیاز امیر کے مزید پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی ملزم کے وکیل نے کہا کہ پولیس کے پاس آیاز امیر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اس گھر سے آیاز امیر کا 35 سال سے کوئی تعلق نہیں انہیں اس کیس سے ڈسچارج کرے سرکاری وکیل نے بتایا کہ ابھی تک جو ثبوت ملا ہے وہ یہ کہ آیاز امیر اور بیٹے شہ نواز کا وارٹس ایپ کے ذریعے رابطہ ہوا ہے شادی کے بعد چکوال میں مقتولہ کی موجودگی ثابت ہے مقتولہ کے والدین کے پاس سارے ثبوت ہیں عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداد مسترد کرتے ہوئے آیاز امیر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ آیاز امیر کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت نہیں لہٰذا انہیں ڈسچارج کیا جاتا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی